بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ لبن العالمین السلام علی رسول کریم اہل بیت و یبین و قادرین و اصحابہ المتجبین اللہ بات دیکھئے گابلی مسجد کا مسئلہ آزان دنگستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا علمیہ آئے آج پچیس برس گزر گئے بابلی مسجد کی شہادت کے بابلی مسجد کی شہادت ہمارے اس دور میں ہماری اس نسل کے لیے بہت بھی بڑا انتہان تھا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اصلاف کی بنائے ہوئی مسجد شہید کر دی گئی اور سبھی نے اس کو ہمارے افسوس کیا تھا سبھی نے کہا تھا کہ ایک کام غلط ہوا جب غلط ہوا ہے تو اسی وقت تعمیر کر دینی چاہیے تھا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے بنانے کے بعد فوری مسجد بن جانے چاہیے تھا لیکن ہوا یہ کہ بابری مسجد شہید ہو گئی اور اس جگہ کو ابھی تک کھنڈر رکھا گیا اور اس کی اوپر سیاست چل رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ یقیناً یہ مسئلہ جو ہے وہ عصار اور جذبہ پرمانی کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے اور جو انہوں ہی طرف سے جو ہے اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے لیکن کوئی اس کے لئے تیار نہیں ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عزت کا مسئلہ ہے کہ ایک قوم کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے جو طاقتور لوگ ہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اختدار میں ہیں یا اکثریت میں ہیں جو اکثریت میں ہیں وہ لوگ اقلیت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ ایسا کام کر بھی جائیں یعنی اکثریت اگر اقلیت کو دبا کر اگر یہ کامیاب بھی ہو جائیں تو اس کو کامیاب بھی نہیں کہا جائے اس لئے کہ جو لوگ اکثریت میں ہیں ان کو قربانی دینا چاہیے ان کو جو ہے اپنے چھوٹے بھائیوں پر اور اقلیتوں پر قرص کھانا چاہیے اور ان کے پر رہم کھانا چاہیے اور ان کو جو ہے جذبہ احسانوں قربانی سے کام دینا چاہیے لیکن یہ تو عجیب بات سے کہ کمزوروں کو کچھلا جانا اور جو خوی ہے اس کی بوجہ بھی گیا جانا یہ ہندوستان کی سیاست پر قصہ بن گیا ہے ہم یہی چاہیں گے اپنائے وطن سے کہ تمام ہندوستانی عوام چاہے وہ ہندو ہو کے مسلمان ہو سبھی لوگ حق بجانے رہیں اور حق کی بنیاد پر فیصلہ ہو اور سبھی لوگ حق کے تابع ہو جائیں اور حقیقت پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یہی چاہوں گا کہ سارے کے سارے ہندوستانی عوام اپنے اوپر باطل کا دبا نہ لگائیں چھوٹ اور فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھیں کسی بھی مذہب کے لیے وہ بڑا دا ہے کہ وہ چھوٹ کے ذریعے سے فریب کے ذریعے سے ظلم کے ذریعے سے ستم کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کریں یہ بہت بڑی بہت بڑی ناقبت اندیشی ہے اس سے جوہے نفرت پیدا ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا ہم کو چاہیے کہ نفرتوں کو ختم کریں اور سبھی لوگ جوہے وہ پسند بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ